بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is میتیا کوسر and you are watching live with ڈتیا یوڈوب چانل تو آج بناتے ہیں سپیشل پیزا و چپل کباب تو سب سے پہلے بنانے کے لیے ہم اس کی دو گون لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے تین کپ اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے جب بھی آپ میدہ یوز کریں اس کو چھان لیں زیادہ بہتر ہے اس میں ڈالیں گے ییسٹ یہ ایک پیکٹ جو ییسٹ ہے گیارہ گرام ہوتی ہے یہ ایک کلو تک کے میدے کے لیے بلکل پوفیکٹ کونٹیٹی ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک یا آسپارٹو کی تیسٹ اور ساتھ ہی اس میں جائے گی شوگر یعنی کہ چینی ایک بڑا چمچ اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں تقریباً ڈیر چمچ آئل اور ہمیں چاہیے نیم گرم دودھ اس سے ہم اس ڈو کو گون دیں گے نیم گرم دودھ سے ہی گون دیں گا اس سے آپ کی ڈو بہت اچھی سی فلفی سی بنے گی اور بہت زیادہ سوفٹ بھی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ ڈو ہم نے بنانی ہے کتنا بھی سٹکی سا ہے آٹا تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے گون لینا ہے یہاں تک کہ اس کی جو سٹکنس ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھوں پر یہ چپکنا ختم ہو جائے گا اس میں آپ کو لگ سکتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ تقریباً اور یہ ہماری ڈو جو ہے وہ گون چکی ہے اس کو ہم آئل سے گریز کر کے اور ایر ٹائٹ کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ہماری ڈو جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اب کاؤنٹر پر ہم تھوڑا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور اس ڈو کو نکال لیں گے اس ڈو کو اس ٹائم پر آپ نے اس طرح سے کچھ گوندنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک اس کا کونہ پکڑنا ہے اور دوسرے کونے سے اس کو اچھی طرح سے گونتے جانا ہے پورشنز کر لیں گے جتنا آپ نے پیزا رکھنا ہو اس کی تھکنس جتنی رکھنی ہو اس کے مطابق آپ اس کا ایک پیڑا لے لیجئے اور اس کو آپ چاہے تو ہاتھوں سے ہی بڑا کر لیں چاہے تو آپ رولنگ پن یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں ویسے کر لیجئے پیزا پین لیں گے جی کوئی بھی آپ ٹری لے سکتے ہیں پیزا پین لے سکتے ہیں میں نے یہ ٹری لی ہے اور اس کو گریز کر لیا ہے گریز کرنے کے بعد ہم نے اس میں سیٹ کر دی ہے اپنی ڈو کو اور اچھی سے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے کہیں سے بھی اوپر نیچے نہ ہو اور سائٹس میں اس کی ہم نے اس طرح سے کنارے بنا دینا ہے اس کے بعد فوک سے ہم نے اس میں سوراک کر دینا ہے ساری جگہوں پر اور یوز کر رہے ہیں ہم ٹیمیٹو کیچپ آپ چاہیں تو آپ پیزا کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا سوس بھی یوز کر سکتے ہیں ہم سمپل ٹیمیٹو کیچپ یوز کر رہے ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے ڈھی ساری چیز اب ہم نے ایک چھوٹا پیڑا لیا ہے اور اس کو ہم بیل لیں گے بیلنے کے بعد ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے ایٹ پارٹس میں اور یہ ہمارے پاس ہے چپل کباب اس میں بھی ہم نے اس کے آٹھ پارٹس کر لیا ہے اور ہر پارٹ کو ہم نے اس طرح سے میدے کی اوپر رکھنا ہے اور اس کو رول کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے ان سب کی رولنگ بائٹس بنا لینے ہیں جی تو رولنگ بائٹس بن چکے ہیں اب ہم ان کو سیٹ کریں گے اپنی اس ٹری میں اور ہم لگا دیں گے اس میں کپسکم اور ساتھ میں اس میں جائے گا چکن جو کہ ہم نے تکا چکن تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا نمک ہم سپرنکل کریں گے اوپر اور ساتھ میں جائے گا اس میں کالے مرچ اب ہم اوپر سے سپرنکل کریں گے اوریگانو اور تھوڑا سا کچپ بلکل آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیے تھوڑی مزید چیز ڈالیں گے کیونکہ یہ ایکسٹر چیزی ہے آلیفز لگا دیں گے اور اگر سائٹس پہ چیز لگ دی ہے تو اسے ہٹا دیں گے ایک بڑا پان یا ایک دیکچہ لے لیں گے اس کو گرم کر لیں گے اس میں ہم نے نمک نیچے بچھا دیا اور ایک جالی کیا سٹینٹ رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم اس پیزا ٹری کو رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے 20-25 منٹس کے لیے دم لگا دیں گے جی تو 20 منٹس ہو گئے ہیں اور ہمارا پیزا جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے بلکل پوفیکٹ طریقے سے تیار ہوئے ایکسٹر چیزی ہے آپ کو بھی اگر ایکسٹر چیزی پیزا سپسند ہیں تو انہی میں سے ایک ہی ٹائپ ہے ضرور تیجئے گا اس فریسپی کو اور مجھے فیڈباک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ پیزا کیسا لگا ہے چانل پر نئی ہوتا ہے اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ